بھائی دوہزار تئیس تو جیسے تیسے بورنگ وورنگ ٹیسٹ ویسٹ ونڈے شنڈے کھیلتے گزر گیا لیکن اصل مزہ دوہزار چوبیس میں آنے والا ٹی ٹونٹی کرکٹ کی بھرمار ہونے والی ہے میں نے شیڈول دے گا مزہ آ گیا دیکھ کر خاص طور پر دوہزار چوبیس کی جو پہلے کچھ مہینے ہیں اور صحیح مزے والی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے میں دوہزار تئیس میں ہم زیارتہ تو زلیل ہی ہوئے ہیں ونڈے ورلڈ کپ میں بری پرفارمنس دیکھ لو بابر آزم کی فارم نہیں رہی لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہم ونڈے رینکنگ میں نمبر ون بنے تھے بس وہی خوشی تھی اس کے بعد تو ونڈے ورلڈ کپ ہوا یار ٹھیک ہے میچز اچھی بھی ہوئے لیکن مجھے ونڈے کرکٹ ٹی ٹین کرکٹ اور ٹی ٹونٹی میں صرف ٹی ٹونٹی بہت زیادہ پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ونڈے کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو اگر انڈیا میں میچز نہ ہوتے نا اگر کہیں اور ہوتے تو دیکھ لیتے بہت ٹک ٹک ہوتی یا تو اس میں آتے ہی سارے پیل دیتے ہیں چھکے 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 یا پھر سارے آؤٹ ہو جاتے ہیں ملہب اس میں کچھ سمائی نہیں آ رہی ہوتی کوئی بڑا بیٹس مین بھی آئے گا نا تو پہلی بال پر اس کو بلہ گھوانا ہے تو بال اگر اچھی پڑ گی تو وہ گیا تو اس میں بھی کوئی خاص پتہ نہیں چلتا ہمیں جو ساری چیزوں کے مکسچر ملتا ہے وہ ٹی ٹونٹی میں ملتا ہے اور دوہدار چوبیس میں تو اب بھرمار ہونے والی ہے چلیں آپ کو پاکستان ٹیم کا سارا شیڈیول بتاتا ہوں دوہدار چوبیس کا سٹارٹ ہو گیا ہے تین جنوری سے سات جنوری تک سب سے پہلے ہمارا جو آخری ٹیسٹ میچ ہے وہ اسٹریلیا کے ساتھ رہتا ہے دوہدار تیس کی آخر میں دونوں ٹیسٹ تم لوگوں نے ہرا دی ہیں اب دوہدار چوبیس سٹارٹ ہو گیا ہے تو آخری ٹیسٹ ہے خدا کے بندوں سریز تم لوگ ویسے جیت گئے ہو ایک ٹیسٹ غریبوں کو دے تو بھلا ہو جائے گا کم از کم یہ پنوتی تو نہیں لگے گی نئے سال بھی اس ٹیسٹ کے بعد پاکستان ٹیم چلی جائے گی نیوزی لینڈ میں وہاں ہمارے پانچ ٹی ٹونٹی میچز ہیں بارہ جنوری سے لے کر اکیس جنوری تک اور ان کا بہت مزہ آئے گا نیوزی لینڈ کی گراؤنڈ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں پھر بھائی جان کچھ دن ریسٹ کریں گے اوروں کی سریز پر دیکھیں گے اس پر گپ شپ ہوگی پھر فروری میں شروع ہو جائے گا پی ایسل تقریباً سترہ فروری سے شروع ہو جائے گا اور انیس مارچ ہے شاید اس کی انڈ ڈیٹ تو پھر پی ایسل کا تو آپ کو پتہ یہ پورا سال ہم کو انتظار رہتا ہے اور ویسے پاکستان میں جہاں بری چیزیں بہت ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پی ایسل کا خیر سچ میں ہماری جو یہ لیگ ہے اس کا مجھے تو بہت مزہ آتا ہے بھائی آپ کو آتا ہے یا نہیں کمنٹس میں بتانا پی ایسل کے بعد بھائی جو ہماری سریز ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ آئے گی پاکستان کا ٹور کرنے آئے گی کیونکہ ان کی اب اچھی طرح سے سیکیورٹی کے معاملات حل ہو چکے ہیں جو ان کے ساتھ پہلے پیش آتے تھے اپریل دوزر چوبیس میں یہ لوگ آئیں گے پھر سے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز ہوگی اس کے بعد پاکستان ٹور کرے گا آئرلینڈ کا مائی کے مہینے دو ٹی ٹونٹی میچز ہوں گے پھر مائی کے مہینے میں پاکستان انگلینڈ کا ٹور کرے گا پانچ ٹی ٹونٹی میچز کا یہ مزہ آئے گا انگلینڈ کے اندر جا کر پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنا مزاق نہیں ہے پورا موت کا کھیل ہوگا یہ بھی پھر بھائی فائنلی جون کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہ دار چوبیس تو پتہ ہے کتنا مدہ آ رہا ہے دوہ دار چوبیس کے شروع میں بھی اتنی مدے کی پی ایس ایل بھی ہے اور ٹی ٹونٹی سریزیں بھی ہیں پھر تھوڑے ہی دیر بعد جون میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی ہے تو خیر یہ پہلے کچھ مہینے تو ہم کرکٹ کے شدائیوں کی پانچوں گنیا گھیے میں آنے والی ہیں چار جون سے لے کر تیس جون تک یہ ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے ویسٹ انڈیز اور امریکہ کے اندر لیٹس سی ہماری ٹیم کیا جھنڈے گاڑے کی امیدیں بہت ہیں کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس دفعہ کچھ بیسٹ کرے گی پھر بھائی جان اگست کے اندر بنگلہ دیش ٹور کرے گی پاکستان کا دو ٹیسٹ میچز کے لیے اس کے بعد اکتوبر کے اندر انگلینڈ کی ٹیم دوبارہ ٹور کرے گی پاکستان کا تین ٹیسٹ میچز کے لیے پھر نومبر میں پاکستان ٹور کرے گا اسٹویلیہ کا تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے میچز ان کے گھر ہزی پھر نہ ہی سمجھئے پھر دسمبر کے اندر پاکستان ٹور کرے گی زمباوے کا تین ٹی ٹونٹی میچز اور تین ونڈے میچز کے لیے پھر دسمبر کے اندر ہی آخری ٹور جو ہوگا پاکستان کا دوہزار چوبیس والا وہ افریقہ کا ہوگا اس میں تین ٹی ٹونٹی میچز ہوں گے تین ونڈے اور دو ٹیسٹ میچز ہوں گے سو یہ ہے دوہزار چوبیس کا شیڈیول پہلے جو پانچ چھ مہینے ہیں دوہزار چوبیس کیس میں تو بھرپور مزہ آنے والا ہے کرکٹ کا سو بھائیو کمیٹس میں کچھ لوگ شیڈیول مانگ رہے تھے میں نے بتا دیا اب مزید کس پر ویڈیوز چاہتے ہیں کمیٹس میں بتانا اور ویڈیو صحیح لگے تو لائک کر دینا یوٹیوب چینل شکہ بار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹنڈ کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے